رحم اللہ من یقرال فاتحہ وَفَوِّضُ عَمْرِيَ لَلَّهِ اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعَبَادِ حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ نِعْمَ الْمَوْلَاهُ وَنِعْمَ النَّسِيرِ عَوْذُ بِاللَّهِ السَّمِيلَ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّعِينِ اللَّيْمِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی جعلنا من المتمسکین ببلایت علی بن عبی طالب امیر المؤمنین وَاولاده المعسومین والحمد للہ من اول الدنیا الى فنائحہ وَمِنَ الْآخِرَةِ الٰى بَقَائِهَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ نِعْمَةٍ وَاسْتَغْفَرُ اللَّهِ مِنْ كُلَّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ اللَّذِي مَنْ تَكَلَّمَا سَمِعَا كَلَامُهُ وَمَنْ سَكْتَا عَلِمَا مَا فِي نَفْسِهُ وَمَنْ عَاشَا فَعَلَيْهِ رِضُقُهُ وَمَنْ مَاتَا فَإِلَيْهِ مَعَادُهُ وَسْلَاةُ وَاسْسَلَامُ عَلَى نَبِيِّ الْأُمِّيِّ الْقَرَشِيِّ الْحَاشِمِي الملقبو بتاہا ویاسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین امام الحرمین والقبلتین مولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد وَالِهِ اَحْلُ بَيْتِهِ الطَّيَّبِينَ الطَّاحِرِينَ الْمَعَسُومِينَ الْمَذْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجِبِينَ الَّذِينَ اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَخَّرَهُمْ تَثْهِرًا وَلَعْنَتُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِئَةُ الْمُسْتَمِرَّةُ عَلَى عَدَائِهِ مَجْمَعِينَ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ مِنَ الْآَنَ إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعْلَى وَقَوْلُهُ الْحَقْ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينَ بسم اللہ الرحمن الرحيم اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَاهُ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ سَلَوَاتْ مَلَى مُحَمَّدِ وَالَهُ ایک بلند نواز سلوات پر دیں اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ کفتگو ہے مقصد خلقت اور ضرورت ہدایت کے سسلے سے بات یہاں تک پہنچی کہ تخلیق انسانی کا ایک اہم مقصد ہے اللہ کی عبادت اور اس عبادت کا طریقہ اس کا سلیقہ خود معبود مقرر کرے گا عبادت کیسی ہونا چاہیے یہ خود معبود مقرر کرے گا سجدہ جس کا کیا جائے خود مسجود بتائے گا کہ سجدہ کیسا ہونا چاہیے وہ عبادتیں جو انسان خود اپنی مرضی سے کرتا ہے اور سمجھتا ہے یہ عبادت ہے وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے اللہ کے عالم کی بارگاہ میں وہی عبادت قبول ہے کہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے جو اس کے بتایا ہوئے طریقے پہ ہو اب یہ بات ہے کہ عبادت کا طریقہ جینے کا طریقہ جینے کا سے صلاح اللہ بتائے گا لیکن یہ بات بھی ایک اہم ہے کہ وہ خود بتانے کے لئے نہیں آئے گا وہ اپنے تمام قوانین کو لے کے بندوں کے درمیان نہیں آسکتا یہ ممکن نہیں ہے یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کیونکہ وہ بندوں جیسا نہیں ہیں اور بندے اس کے پاس نہیں جا سکتے کہ بندے اس جیسے نہیں ہیں تو ضروری یہ ہے کہ پھر کوئی ایسا رابطہ ہو ایسا کوئی طریقہ ہو ایسا کوئی ذریعہ ہو کہ اس کے احکام بندوں تک پہنچ جائیں احکام اللہ کے ہوں پہنچانے والا کوئی ایسا راستہ اور ذریعہ بیچ میں ہو کہ جو انسانوں کو وہ احکام پہنچائے اور اسی رابطے کا نام قرآن میں وسیلہ ہے جو اللہ کے احکام بندوں تک پہنچاتا ہے اسی رابطے کا نام وسیلہ ہے ادھر سے احکام بندوں تک پہنچانا اس کا کام ہے یہ وسیلہ ہے اور ادھر سے آمال ادھر تک پہنچانا ہے یہ اس کا کام ہے یہ وسیلہ ہے احکام لانے کے لئے بھی وسیلہ ہے اور آمال کو اس کی بارگاہ تک مقبولیت کی منزل میں پہنچانے کے لیے بھی ایک وسیلہ ہے اس وسیلے اور اس رابطے کا نام نبوت ہے اسی رابطے کا نام رسالت ہے اسی رابطے کا نام خلافت ہے اسی رابطے کا نام ولایت ہے اور اسی رابطے کا نام امامت ہے یہ وہی رابطہ ہے کہ جو بندے اور خدا کے درمیان ہیں اب جو احکام اللہ کے پہنچا رہا ہے بندے نے اللہ کو دیکھا نہیں ہیں نہ محسوس کیا ہے نہ آنکھوں سے نہ کانوں سے نہ قوت شامہ سے نہ قوت زائقہ سونگنے اور شکنے کی طاقت سے نہ کبھی چھونے کی طاقت سے تو کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو احکام دے تو بندے اس کے اوپر یقین کر لیں کہ یہ سچ بولا اس لیے کہ کسی کی بات کو ماننے کے لیے انسان اس وقت تک تیار نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی سچائی کا یقین نہ ہو جب تک کہ اس کی صداقت کا یقین نہ ہو تو کچھ بندے ایسے اللہ کو بھیجنا ہے کچھ بندے ایسے منتخب کرنا ہے کہ جن کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکے جن کے اوپر یقین کیا جا سکے یہ سچے ہیں اب اس کے لیے اللہ نے محنت کی محنت کروائی بندوں سے اپنے جن کو بھیجا ہے ان کے لیے جس کو نبی بنایا ہے تو اب نبی کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان میں جو باتیں کہہ رہا ہے ان پر مخلوق کو یقین ہو اس لیے نبی کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے آپ سمجھے نبی کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے اسمت نبوت کا ثابت ہو جانا ضروری ہے تاکہ جب نبوت کی اسمت ثابت ہو جائے گی تو وہاں جھوٹ کا شائبہ نہیں رہے گا اور جہاں جھوٹ اور دھوکے کا شائبہ نہیں رہے گا تو وہاں پیغام میں کوئی گربڑی نہیں ہوگی دیکھیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیغام اگر پہنچ رہا ہے تو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک پیغام آ رہا ہے تو جس جگہ سے آ رہا ہے وہ اندیکھی جگہ ہے لانے والا جو بیچ میں ان لوگوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان رابطہ ہے وہ بھی اندیکھا ہے جو رابطہ ہے اللہ اور نبی کے درمیان وہ بھی اندیکھا ہے اور وحی کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک وحی ہوتی ہے بلواستہ ایک وحی ہوتی ہے بلاواستہ جو نبیوں کے ذریعے سے ہم تک احکام آئے ہیں یہ وحی ہے بلواستہ اس وحی کے لانے والے فرشتے کا نام ہے جبریل خالد جبریل ہی نہیں ہے لقب میں امین بھی ہے اور کر رہے ہیں جبریل کے ساتھ ساتھ ان کے لقب میں ساتھ میں لگا ہوا نام کے ساتھ امین یہ لفظ امین کا لگا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لانے والا ذرہ برابر بھی کوتا ہی نہیں کر سکتا جبریل جو آئے ہیں لے کے یہ امین ہے تو اس فرشتے کی امانت کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ معصوم ہو معصوم ہو جس سے خطا اور غلطی کا امکان نہ ہو نہ وہ کسی کے پریشر میں ہو کوئی اس کو دھمکا نہ سکے کہ بھائی ایسا کہنا جا کے جو بلہ ہے وہ تو چھوڑ دونا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کہنا جا کے دھمکا نہ سکے اس لیے اس کو اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ وہ اوروں کی طاقت سے زیادہ طاقت رکھتا ہو اور کرنے آپ کوئی اس کو اپنے پریشر میں نہ لے سکے تو پھر فرشتے کو اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ اگر وہ چاہے تو پوری رات شہر کو اپنے پروں پر اٹھائے ہوئے رکھے اب یہ اور بات ہے کہ شہر تو اپنے پروں پر اٹھائے رہے مگر علی کی ذلفقار کیا ایک وار نہ سہ سکے ایک سلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر تو اس کے ضروری یہ ہے کہ وہ اتنا طاقت ہو کہ کوئی کسی کے پریشر میں نہ ہو اور نہ اس کو کوئی ایسا لالچ اور ہرس ہو کہ اس کے سامنے کچھ پیش کیا جائے جس کے بدلے میں اس کا دماغ بدل جائے اور جو لایا ہے اس میں کچھ گڑڑی کر دے تو اس کو کوئی ایسی ضرورت بھی نہ ہو نہ کھانے کی نہ پینے کی نہ زمین و جہدات کی سب کچھ نہ ہو اس کے کوئی ضرورت نہیں ہو اور اس کو اللہ نے بنایا تو اس کے ساتھ لکھا ہے امین امین کا کام ہے امانت کو لینا اور پہنچانا امین اصلی کون ہوتا ہے امین اسے بھی کہتے ہیں کہ جس نے کسی سے کبھی کچھ لیا تھا اور بعد میں اس کو دے دیا ایک یہ بھی امین ہوتا ہے ایک ارجنل جو صحیح اور حقیقی امین ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جیسا لایا ہے ویسا دے آپ گھر کریں جیسا لایا ہے بھئی آپ کو کسی نے سو پاؤنٹس دیئے کہ بھائی کسی کو دے دینا اس نے پچاس پچاس کے دو دیئے آپ نے دس کے دے دیئے دیئے تو سو نا امانت میں خیانت آپ نے نہیں کی بلکل نہیں کی لیکن یہ جو ہے یہ پہلے درجے کی امانت داری ہے یہ سی کلاس کے امانت داری ہے ایک کلاس کے امانت داری یہ ہے کہ جو نوٹ دیئے تھے یہ ہے اے کلاس کے امانت داری تو امین وحی کے لیے سی کلاس کے امانت داری نہیں چلے گی اے کلاس کا امانت دار ہو اور ایسا امین ہو کہ جیسا وہاں سے لے کے آئے نہ لفظ بدلیں نہ لہجہ بدلیں نہ حروف بدلیں نہ نقطہ بدلیں نہ انداز بدلیں جس انداز سے لیا ہے اسی انداز سے لے کے آئے اور اتنا ذہین ہونا چاہیے کہ راستے میں آتے آتے بھولے بھی نہیں ہے کہ نہیں تو یہ اس کی صفات ہونا چاہیے اچھا وہ لے کے آیا ہے اس سے اسی نے سنا ہے جس کے پاس لے کے آیا ہے جن کو پہنچانا ہے انہوں سے سنا نہیں ہے گواہ تو کوئی ہے نہیں بیچ میں کوئی گواہ نہیں ہے تو جتنا امین لانے والا ہے اتنا ہی امین سننے والا بھی ہونا چاہیے اتنا ہی ذہین ہونا چاہیے اتنا ہی معصوم ہونا چاہیے سمجھے اتنا ہی امین ہونا چاہیے دماغ میں کبھی ذرہ برابر بھی کوئی کمی بھی نہیں آنا چاہیے معصوم ہونا چاہیے جیسا لائے ویسا پہنچائے اور جیسا لے ویسا لوگوں تک پہنچائے یہی تو ہے کہ نہ اگر ذرہ برابر رد و بدل ہوا تو وہ کلام اللہ کا نہیں رہ جائے گا وہ بات پروردگار کی نہیں رہ جائے گی تو ضروری تھا کہ جو بندوں کے اور اللہ کے درمیان میں رابطہ بنا ہے وہ اتنا امین ہو کہ مشرق رسالت کا کلمہ پڑھیں یا نہ پڑھیں امانت اور صداقت کا کلمہ ہمیشہ پڑھتے رہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ امانتدار جو آیا ہے تو امانتدار ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی امانت کا کلمہ مشرقین پڑھیں مشرقین نے امانت کا کلمہ پڑھا اور چالیس سال اس کلمہ کو پڑھوایا دہرایا بار 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 اور اس کے بعد وہ پیغام دیا تو یہ رابطہ ہے کہ جو بندے اور خدا کے درمیان میں ہے جس نے جو ہے یہ پیغام پہنچایا ہے اچھا پیغام کا پہنچا دینا ہی کافی نہیں ہوتا ہے پیغام کا پہنچا دینا ہی کافی نہیں ہوتا ہے پیغام کو پہنچانے کے بعد اس کا نافذ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے نفوز ارچہ دوسری بات ایک اور ہے کہ خالی بندوں تک کہہ دینے سے کام چلنے والا نہیں ہے اور کرنے آپ چونکہ آج تو اگر آپ سے کہہ دیں آپ کوئی بچہ ہے اپنا گھر میں جو بچہ ہے بیٹا ہے بیٹی ہے اس سے اگر باپ کہہ دے بیٹا نماز پڑھئیے اس کو تو پتہ ہے نماز کیسے ہوتی ہے اگر باپ اپنے بیٹے کو تبلیغ کرے کہ بیٹا نماز پڑھئی ہے تو اس کو تو پتہ ہے نماز کیسے ہوتی ہے لیکن جس زمانے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز کیسے ہوتی ہے نہیں اگر آپ سو گئے ہیں تو پھر میں یہی پہ مسائف شروع کر دیتا ہوں نہیں سلوات بھیج دیں محمد والحمد نید کی چھے قسمیں ہوتی ہیں چھے نید ایک کی قسم کی نہیں ہوتی ہے نید کی چھے قسمیں ہوتی ہے پیغمبر فرماتا ہے ایک ہوتی ہے غفلت کی نید ایک ہوتی ہے لانت کی نید ایک ہوتی ہے عذاب کی نید ایک ہوتی ہے راحت کی نید ایک ہوتی ہے فرصت کی نید سمجھے آپ نہیں پوچھیں گے کی ڈیفینیشن کیا ہے پوچھیں گے نا تو بغیر سلوات کے میں کیسے بتاؤں گا غفلت کی نید ہے مجلس میں سو جانا ذکرِ خدا ہو رہا ہو آنکھیں بند ہو جائیں مولانا صاحب کہہ رہے تھے بیاز کھانا حرام ہے وہ گھر جا کہتا ہے پیاز کھانا حرام ہے گھرڑ ہو گئی نا تو وہ تو سبھی جگہ کھانے کی ضرورت پڑھتی ہے گھر میں ہنگامے ہو گئے مولانا صاحب بولے بیاز کھانا بیاز کھانا حرام ہے وہ ہے غفلت کی نید لانت کی نید ہے وقت نماز سو جانا عذاب کی نید ہے بینطلوعین سو جانا یہ عذاب کی نید ہے راحت کی نید ہے دوپہر کو جو قیلولہ کا وقت ہوتا ہے اس وقت سو جانا یہ راحت کی نید ہے اور پانچویں ہے راحت کی نید بتائی تھی فرصت کی نید یہ باد عشاء سو جانا صبح تک اور ایک ہے حسرت کی نید حسرت کی نید ہے شب جمعہ میں سو جانا ایسی ملک شب جمعہ کے علاوہ ایسی راتیں کہ جن میں جاگنا چاہیے ان میں سو جانا یہ ہے حسرت کی نید میں نے کل بتایا تھا قیامت میں ایک حسرت کا منزل ہوگی کہ جہاں پہ لوگ کہیں اے کاش میں جاگا ہوتا اے کاش مجھے یہ مسیسلہ ملا ہوتا تو یہ ایسا منزل ہوتی ہے ایک صلوات بھیجیں محمد والے حمد پر تو جو یہ رابطہ ہوتا ہے اس رابطے کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ادھر سے حکام لے ادھر دے ایک بچے سے کہیے آپ نماز پڑھئیے اس کو تو پتہ ہے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے صحیح کڑوں سال سے اس نے سنا ہے دیکھا ہے کہ پڑھتے ہو دیکھا ہے تو اس کے لئے مشکل نہیں ہے لیکن ایک ایسا ماحول کے جہاں نماز جانتے ہی نہ تھے ایک ایسا ماحول جہاں روزہ جانتے ہی نہ تھے ایک ایسا ماحول جہاں حد جانتے ہی نہ تھے دیکھا اور کریں آپ وہاں سٹب بائی سٹب جو ہے حکام آ رہے ہیں اب یہ کرو اب یہ کرو اب یہ کرو سب سے پہلے جو حکم آیا قولو لا الہ الا اللہ تفلہو کہو لا الہ الا اللہ کہو لا کل جو میں نے بات شروع کی تھی اس میں ایک ہی بات بتائی تھی تین رہ گئیں تین باتیں رہ گئیں اگر یہ ہماری بات سن لیں گے تو وہ بتا دوں گا نہیں تو پھر آئندہ کے لئے چھوڑ دوں گا تو کہا پہلی آواز آئی قولو لا الہ الا اللہ تفلہو تو جب قولو لا الہ تفلہو کہا تو یہ کہنے والے نے جو کہا ہے تو یہ کیا مطلب ہے کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے اس بات کو کیسے مانا جا سکتا ہے اس بات کو جب ہی مانا جا سکتا ہے کہ جب وہ جو بتا رہا ہے وہ صادق و امین ہو جو صفات بتا رہا ہے اب پھر جن کو پوجا جا رہا تھا جن کی پرستش ہو رہی تھی ان کی برائی کر رہا تھا کہ دیکھو یہ تمہارے بت گونگے ہیں تمہارے بک اندھے ہیں تمہارے بک لنگڑے ہیں تمہارے بت یہ ہیں تمہارے بت وہ ہیں ہزاروں ان کے خداوں میں برائی نکالی پیغمبر نے تو کبھی آپ نے کسی تاریخ میں دیکھا کسی مشرق نے کہا ہو کہ لاؤ تم اپنا اللہ اس میں بھی میں برائی نکال دیتا ہوں کبھی کسی نے کہا مکہ والے نے پیغمبر اسلام نے ہزاروں ان کی خامیاں و خرابیاں نکالی لیکن کسی مشرق نے نبی سے نہیں کہا کہ تم بھی اپنا اللہ لاؤ ہم بھی اس میں خامیہ نکال دیتے ہیں نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جس خدا کا بندہ اتنا بے عیب ہے اس کا خدا کتنا بے عیب ہوگا وہ دیکھ چکے تھے کہ جس کا بندہ اتنا بے عیب ہے جس کے اندر کوئی عیب پایا نہیں جاتا قول اللہ پہلا پیغام آیا اب کچھ لوگوں نے جب کہا تو اس وقت جو ہے سب کو برداشت تو نہیں ہوا جو دشمن تھے انہوں نے پکڑ پکڑ کے مارنا شروع کیا ہم نے تو مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی ہے ہم نے تو مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی ہے بعض لوگ کبھی کبھی جو ہے کچھ باتیں کبھی ہوتی ہیں فلان صاحب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا مسلمان نہیں تھے نام کچھ لیے جاتے ہیں مہترم ترین نام ہے کلمہ نہیں پڑھا تھا آپ کا بیٹا پیدا ہوا بسم اللہ کی رسم تو آپ نے کرائی اور خطنے کی رسم بھی کرائی شادی کی رسم بھی ہوئی کبھی کبھی آپ نے کارڈ بانٹے کہ چلو آج میرے بیٹے کی کلمہ پڑھائی کی رسم ہے کبھی کسی سوسائٹی میں کبھی دیکھا کسی مسلمان نے پکا مسلمان اقدم کھرا مسلمان جو اپنے کو کھرا سے کھرا سمجھتا ہے جہاں کوئی ذرہ برابر شائع بھائی نہیں کفر باقی سب کافر ہیں نا پکا کھرا مسلمان اگر کوئی آپ کو دکھا اس نے بھی کبھی باٹا کوئی کارڈ بیٹ باٹا کہ میرے بچے کے کلمہ پڑھائی ہے چلو آؤ آج مسلمان بنانا ہے کیوں پاٹے بھائی کیوں نہیں پاٹے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا مسلمان بچہ ہے باپ مسلمان ہے اس لئے بچہ مسلمان ہے تمہارا بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جائے تو مسلمان ہے جو ابراہیم کا وارث بن کے ابو طالب آیا ہے اس کا ایمان کا پتا نہیں چلا جو وارثیں جناب ابراہیم بن کے آیا ہے جو امانتیں لئے ہوئے ہیں اس کے بارے میں ابھی مشکل ہے پریشانی ہوئے تکلیف ہے تو کہا کولو لا الہ تو لوگ پریشان ہوگے لا الہ الا اللہ کا جنہوں نے کہا ہم نے تو کہہ لیا آسانی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس زمانے میں بلال سے پوچھئے کلمہ کہنے کا کتنی مشکل ہوئی تھی شکنجے میں قصدیا تھا کوڑے مارے تھے سب سے پہلا جو اس میں شہادت پائی ہے جس عورت نے جناب عثمیہ جناب امار یاسر کی والدہ یاسر کی ساتھ کیا ہوا والدہ جناب امار کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوا صرف کلمہ پڑھنے پر دو اونٹ لائے گئے ایک کو ادھر کھڑا کیا گیا ایک کو ادھر کھڑا کیا گیا ایک پہر اس اونٹ کے پہر باندھا گیا ایک ادھر ایک کو ادھر ہاں دیا گیا ایک کو مخالف ہاں دیا گیا بتائیے کیا حل ہوا ہوگا اتنے مظالم ہوئے ان سے پوچھئے اس اسلام کی حقیقت کیا ہے یہ جو امانت ہے تو اچھا یہ بتائیے جو کلمہ پڑھ کے مر گئے ابھی نماز کا حکم آیا نہیں ہے کلمہ پڑھ کے مر گئے وہ مسلمان جنت میں جائیں کی نہیں جائیں گے جائیں کی نہیں جائیں گے کیونکہ ان کے پر ابھی نماز کا حکم نہیں آیا نماز واجب نہیں ہے اس کے بعد پھر نماز کا حکم آ گیا تو اب خالی کلمہ پڑھنے سے کام چلے گئے یا نماز ہی پڑھنا پڑھے گی پڑھنا پڑھے گی کی نہیں اور کریں آپ تو اب خالی کلمہ سے کام نہیں چلے گا نماز ہی پڑھنا پڑھے گی اچھا جو لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے وہ جندت میں جائیں گے انہوں روزہ نہیں رکھا چونکہ روزہ کا حکم نہیں آیا تھا پھر جب روزہ کا حکم آ گیا تو کلمہ بھی پڑھئے نماز بھی پڑھئے اور روزہ بھی رکھئے اگر روزہ چھوڑ دیا تو گنہگار ہیں تو روزہ بھی رکھا انہوں نے اور روزہ رکھ کے دنیا سے چلے گئے تو ابھی حج کا حکم نہیں آیا ان کے پر حج واجب نہیں ہے انہوں نے حج کیا نہیں اب قیامت میں نہیں پکڑا جائے گا میاد تم نے حج ہی نہیں کیا کہا تو ہمارے زمانے میں تھائی نہیں ہمارے زمانے میں تھائی نہیں حج تو وہ جنت پہ جائیں گے حج آ گیا یہ کہ کر کے حکم آتے رہے حکم بڑھتے رہے اور احکام پہنچتے رہے اور کریں آپ اب ایک زمانہ آیا کہ جب دین مکمل ہو گیا ایک وقت ایسا آیا کہ جب دین مکمل ہو گیا اور سند تکمیل مل گئی قرآن کے ذریعے سے سند کسی ایسے ویسے کی لکھی ہوئی نہیں ہے یہ ڈپلیکیٹ کسی کمپنی میں چھپی ہوئی سند نہیں ہے جو دے دی گئی ہے کہ یہ کوئی ایسے اسکول کی مارکشیٹ نہیں ہے کہ جس پر اعتبار نہیں ہو یہ تو اللہ کے یہاں سے آئی ہوئی سند ہے اور اس میں لفظے کے ساتھ کہا گیا کے معنی ہوتے کوئی خاص دن آج تو پتہ تو لگاؤ یہ آج ہے کون سا تو جب پتہ لگاؤ گے تو معلوم ہوگا کہ آج یہ خاص ہے اور خاص پہ اس خاص پہ ہوتا چلا گیا آج ممبر بھی خاص ہے خطبہ بھی انداز خاص ہے میدان بھی خاص ہے مجمع بھی خاص ہے ایسے خاص خاص ہے کہ جہاں گھاس بھی نہیں ہے اتنا خاص ہے کہ سورج چمک رہا ہے تمازت سے لوگ سو بھی نہیں سکتے کچھ مقصوص لوگوں کہ لوگوں کی کاتھیاں لے کے ممبر بنا لیا وہ بھاگ بھی نہیں سکتے کچھ مقصوص لوگوں کی کاتھیاں کا ممبر بنایا ہے کہ وہ اپنی کاتھیاں لے کے جاں بھی نہیں سکتے اور اس خطبے کے بعد ہوا کیا ہوا تو یہی آج فاتح خیبر کو علی نے اپنے فاتح خیبر کو رسول نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کہ جملہ کا من کنتو بولاہو فہذا علی ان مولا جس کا میں مولا تو آج ولایت آگئی کی نہیں آگئی دین مکمل ہو گیا ولایت آگئی اب خالی کلمہ پڑھنے سے نہیں جنت ملے گی خالی نماز پڑھنے سے جنت نہیں ملے گی اب ولایت آ چکی ہے دین مکمل ہو چکا ہے اگر علی سے اتنی ہی دشمنی ہے تو قدیر سے پہلے مر کیوں نہیں گئے یا علی زندہ رہے ہیں اب جو پورا دین آ چکا ہے مکمل ہو چکا ہے اب اس کو ناقص اگر کوئی بناہے گا اب جو چیز میں ڈالی گئی ہے تکمیل کے لیے جو چیز میں پہنچائی گئی ہے تکمیل کے لیے اس کو اگر نکال دیا پیغمبر نے کہا اگر اس کو اگر نکال دیا اللہ کہتا ہے اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا اور کیا آپ نے اللہ نے نبی سے کہا اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا نبی نے امت سے کہا اگر یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا امت نے مولوی سے کہا اگر یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا مولوی نے سننے والے سے کہا اگر یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد یہ بنیاد ہے تکمیل کی سند اسی با ملی ہوئی ہے جو صادق ہے سچا ہے امین ہے امانت کی جس کے جو ہے پروردگار عالم تو اب پروردگار عالم نے جس کو نمائندہ بنایا ہے ضروری تھا کہ اس نمائندے کو اپنی طرف منصوب کرتے ہوئے کچھ ایسی باتیں کرے کہ لوگ یقین کر لیں اب کام پیغمبر کر رہے ہیں اور اللہ کہتا ہے یہ نبی نے نہیں ہے میں نے کیا ہے اور اس کے بعد ایک سند دے دی سورہ و انہ جمعہ آپ جب جائیں گے اس میں سند ہے پروردگار عالم فرماتا ہے میرا بھائی میرا جو نبی ہے میرا جو رسول ہے وہ میرا رسول کچھ کہتا ہی نہیں ہے جب تک وہی نہ ہو جائے تو یہ اللہ نے سند دے دی کہ نہیں قول کی بھی سند ہے قول کی بھی سند ہے افیل کی سند ہے وَمَا رَمَعِتَا اِذْرَمَعِتَا وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا یہ بھی سند ہے کہ یہ تو کرتا بھی کچھ نہیں ہے اور اس کے بعد آگلے سورے میں وَمَا تَشَعُونَا اِلَّا ابھی تو خالی نبی کے لیے تھی اب پورے گروہ کے لیے ہے نہیں نہیں وہی خالی نبی کے لیے تھی اب پورے لشکر کے لیے ایک سسلے کے لیے ہے وَمَا تَشَعُونَا یہ سب کچھ نہیں کرتے اب یہ ڈھونڈو یہ سب کہاں ہیں یہ سب ہیں کون نبی نے ممبر سے کہا وَلُنَا مُحَمَّد وَعُسَتُنَا مُحَمَّد وَعَقُرُنَا مُحَمَّد وَكُلُنَا مُحَمَّد مُحَمَّد یہ سب ہیں اور ان کے لیے پیغمبر خود گارنٹی لے رہے ہیں کہ دیکھو اگر میری کوئی حدیث ایسی ہو کہ جو آپ کو پتا لگے کہ ہم میں سے کسی نے کہی ہے مجھ سے لے کر آخری امام تک کسی نے بھی کہی ہے اور اگر آپ کو پتا نہیں ہے کہ کس نے کہی ہے تو آپ جس کی طرف بھی منصوب کر دیں گے وہ صحیح ہوگا باپ نے کوئی بات کہی ہے بیٹے کی طرف منصوب کرے تو لوگ گھبرا جاتے ہیں بیٹے نے تو کہا ہی نہیں ہے لیکن پیغمبر نے گارنٹی لی ہے کہ میری حدیث کو اگر یہ پتا ہے کہ ہم میں سے کسی کی ہے یہ تیہ ہونا چاہیے اور وہ آپ نے کہہ دیا چھٹے امام نے کہا اور کہی تھی میں نے تو بھی صحیح ہے تو بھی صحیح ہے قابلِ نفرت ہے یہ یا لائقِ تازیم ہے آدمی پہچانا جاتا ہے صدا گفتار سے جانشینِ مصطفیٰ کی یہ بڑی پہچان ہے بس ملا کر دیکھ لو کردار کو کردار سے تو جو کہتے ہیں خلا کے عالم نے گارنٹی لے لی کہ جو کہتے ہیں وہ بھی میری طرف سے اشارہ ہوتا ہے جو کرتے ہیں تو اب جس ماحول میں آئے چونکہ دامنے وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے جو جس ماحول میں آئے تھے جس ماحول میں آئے تھے اس ماحول میں ان کو جو چیزیں سکھانا تھی وہ پہلے سے رائج نہیں تھی ان کو اللہ بتانا تھا ایک اللہ بتانا تھا ہے کہ نہیں ان کو ایک اللہ بتانا تھا وہ تین سو ساٹھ خداوں کے پاننے کے عادی تھے بلکل عادت کے خلاف جو ان کی نیچر تھا اس نیچر کے بلکل خلاف بات ہو رہی تھی وہ ڈھیر سارے خداوں کو ماننے کے عادی تھے ان کو خداوں کو چھوڑ کر اور بچپن سے اگر کوئی بچہ جو ہے اس کو وہ بوتل سے دودھ پینے کی عادت ہو جاتی ہے نا کبھی ہوتا نا آج کل تو فیشن ہو گیا ہے کہ ماں اپنا دودھ کہاں پلاتی ہے تو بچہ پیدا ہوا مجبوری نہیں بھی ہو تب بھی لوگ جو ہے وہ بوتل کے دودھ پلاتے ہیں بڑا ہوا تو کبھی اببہ کو ڈمی ماری اور کبھی جو ہے وہ ماں کو ماری تو گھر بہا گھبرا کہ مولانا صاحب پاس آئے مولانا صاحب یہ بات نہیں سنتا ہے کیا ہے بھائی کہے یہ پریشان کیے ہوئے دودھ کس کا پلایا تھا اے وہ ڈبے کا تھا وہ ڈبے میں جس کا تھا ایک سلوات بھیجے محمد و آلہ حمد ہماری 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 وہ دا نہیں کہ کہتے ہیں کہ ماں کا دودھ پیا ہو تو آؤ مسئلہ یہی ہے نا تو جب چھوٹا بچہ ہے جو اس کے عادت اگر پڑ جاتی ہے تو بڑا ہو کے بھی وہ اس کے ہی عادت رہتی اس کو چھوٹا ہو تو بڑی مشکل روتا ہے بڑی پریشانی ہوتی ہے ہوتی کی نہیں ہوتی ہے تو اب وہ لوگ جن میں پیغمبر آئے تھے ان کی عادت پڑی تھی بوتوں کے سامنے جھکنے کی اب ان کو ایسے اللہ کی طرف لے جانا تھا بوت تو نہ بولتے ہیں بولتے ہیں بوت نہ روکتے ہیں نہ ٹوکتے ہیں نہ بولتے ہیں جو بھی کرتے رہو ان کے سامنے کھڑے ہوئے جو بھی کرتے رہو نہ بولتے ہیں نہ روکتے ہیں نہ ٹوکتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے کچھ بھی نہیں کرتے ایک خاص بات تو بوتوں میں بھی پائی جاتی ہے آپ گھبرا گئے ہوں گے وہ کیا پائی جاتی ہے بوتوں میں ایک بات یہ پائی جاتی ہے کہ اگر اس بچارے کو لے جا کے میدان جنگ میں رکھ دو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا مگر بھاگے گا کبھی نہیں اللہ حالی اللہ حالی اللہ حالی بھاگے گا نہیں وہ سبلی نہیں ہے بھاگ جائے تو اس کو چھٹا کے اس اللہ کی طرف لانا تھا کہ جو بولتا بھی ہے روکتا بھی ہے ٹوکتا بھی ہے تو کیسے برداش ہوگا ان کو یہ کیسے اس کو قبول کریں گے یہ چیز ان کو بتانا تھی بوتوں کے سامنے سجدہ کرنے کی عادت تھی ان کو اللہ کے سامنے سجدہ کروانا تھا اور سامنے آپ خود کو سب کچھ سمجھ رہے تھے آپ کہنا تھے سبحان ربی العالی و بحمد اب ان سے کہلوانا تھا اللہ اکبر یعنی ان کے پاس دولت تھی اس کو بڑا سمجھتے تھے طاقت تھی اس کو بڑا سمجھتے تھے سلطنت تھی اس کو بڑا سمجھتے تھے سرداریاں تھی ان کو بڑا سمجھتے تھے اب ان کو کہلوانا تھا اللہ اکبر نہ طاقت بڑی نہ سرداری بڑی نہ دولت بڑی سب سے بڑا اللہ سب سے بڑا اللہ ہے کی نہیں اور اس کے سامنے جو ہے ہمارے یہ رفعیدین مستحب ہے رفعیدین جب تکبیر کہیں تو رفعیدین تکبیر تلحرام کہنا واجب ہے لیکن رفعیدین مستحب ہے یہ رفعیدین کیا ہے یہ سرنڈر اے پروردگار میں سرنڈر ہو گیا آپ سب کچھ گیا خاتم اب تو ہی تو ہے اب تو ہی تو ہے جب یہ کہہ دیا کہ ہم سرنڈر ہو رہے تیرے سامنے اور تو سب سے بڑا ہے اب شروع کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تھوڑا جو ہے اس کی تعریف کرو تاکہ تمہاری بات سنے جب کسی کے پاس آپ اپنی اپلیکیشن لے کے جاتے تو یہی طریقہ ہوتا ہے تھوڑا مکھن اکھن کے کچھ سلسلے ہوتے لیکن پروردگار عالم کی ساتھ بارگاہ میں کچھ زیادہ کہنا نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں ہیں تیری یعنی تو رب عالمین کا الرحمن الرحیم رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے مالک یوم الدین دین کا مالک بھی ہے اب کہیے اپنی بات اہدن السراط المستقیم مجھے سیدھا راستے پھر تفصیل کر دی کہ کیوں سا راستہ کا سراط اللہ دینہ لذینہ کا لفظ ہے جمع کا ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں پتائیں ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں اب کہاں ڈھونے گئے نعمت والا یہ نعمت والے کہاں ڈھونے کا کہیں مت جائیے وہیں چلے جائیے جہاں نبی نے اعلان کیا تھا وہاں واضائی اليوم اکملتو لکم ان کو یہ سکھانا تھا جس ماحول میں آئے تھے نماز سکھانا تھی تو اب ضروری تھا کہیں بھی اور کر کے بھی دکھائیں کر کے بھی پیغمبر کا عمل ہی تو حجت بنے گا فعلِ معصوم ہی حجت بنے گا اب جیسے جیسے نبی نے کیا ہے ویسے ویسے کرتے جاؤں یہ حدیث پیغمبر ہے یہ نہیں کہاں ویسے پڑھو جیسی میں پڑھتا ہوں اس لئے کہ میری جیسی تم پڑھ نہیں سکتے کیونکہ تم میرے جیسے ہو ہی نہیں میری جیسی نہیں جیسا مجھے دیکھو اب نبی کو دیکھتے جاؤ نماز پڑھتے جاؤ نبی کو دیکھتے جاؤ نماز پڑھتے جاؤ جیسا نبی دیکھ اب نبی تو تھے جب تک دیکھا جا سکتا تھا نبی تھے جب تک دیکھا جا سکتا تھا مشکل تو یہی ہے نا دین جو آیا ہے دین وہ دین قیوم ہونے کے ساتھ دین اسلام پسندیدہ ہونے کے ساتھ اس دین کے لئے ایک لفظ بھی اللہ نے اور استعمال کیا یہ دین دین واسب ہے واسب کے معنی مسلسل چلتا رہنے والا یہ دین دین واسب ہے مسلسل چلتا رہنے والا اور اس دین واسب میں اللہ نے صرف قول کو حجت نہیں بنایا ہر قول کے ساتھ فیل بھی ضروری ہے کہا بھی جائے کر کے بھی دکھایا جائے اگر صرف نبی پہ ساری بات تمام ہو جائے تو سن گیارہ ہجری سے پہلے تو عمل ملتا ہے بعد پیغمبر کون بتائے گا کیسے کیا جائے اس لیے ضروری تھا کہ نبی کے بعد بارہ محمد اور ہو جو قیامت تک چلتے رہے اور بتاتے رہے جب تک دین موجود ہے اس وقت تک دین واسب کا کوئی سلسلہ واسب بھی موجود تو اس کے بعد پہنچانے کے بعد نفوز دین ایک اہم ذمہ داری تھی نفوز دین کے بعد ایک سب سے بڑی ذمہ داری ہے تحفظ دین دین کی فاضت آپ گھر کریں رسالت کا کام ہے دین کا لانا رسالت کا کام ہے دین کا لانا اور امامت کا کام ہے دین کا بچانا امامت کا کام ہے دین کا بچانا آپ نے کہی دیکھا رسول تلوار لے کے کسی جنگ میں لڑے ہو مولا متقیان خود فرماتے ہیں کہ جب کبھی گھماسان کرن پڑتا تھا گھماسان کرن پڑتا تھا ہمیں کچھ اور بتانا چاہتا تھا آپ کی خدمت میں لیکن ٹائم ادھر ہی گزر گیا گھماسان کرن پڑتا تھا گھماسان جانتے آپ جب ایسا ایسی لڑائی ہوتی تھی جس کو جیسے آپ نے سنا ایک لڑائی ہے مولا متقیان کے دور کی اس کا نام ہے جنگ سفین اس کو جنگ لیلتل اس کا دوسرا نام بھی ہے بہت سارے جنگیں ان کے دو دو نام ہیں اس میں اس کا نام ہے لیلتل حریر لیلتل حریر کیا مطلب رات میں ہوئی تھی حریر کیا مطلب وہاں جو تلواریں چل رہی تھی نیزیں چل رہے تھے گلے کٹ رہے تھے اس سے آواز چیمو 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 کر کے آواز آتی جیسے دو بلیاں لڑ رہی ہوں ایسی آواز نکل رہی تھی اس لیے اس کا نام لیلتل حریر ہوتا ہے ایسی گھماسان کی لڑائی نہ مارنے والے کو کچھ ہوش رہے نہ مارنے والے کو ہوش رہے ایسی گھماسان کا جب رن پڑتا تھا تو مولا کہتے تھے مولا فرماتے ہیں کہ رسول مجھے بھیج دیتے تھے اصحاب کو بچا لیتے تھے اور کیا آپ نے جب کبھی بہت زیادہ اسلام کو خطرہ پھر میں لفظ کو بدلتا ہوں جب کبھی بہت زیادہ اسلام کو خطرہ ہوتا تھا اور جنگ بہت گھماسان کی ہو جاتی تھی جہاں بہت زیادہ حملے ہوتے تھے اس وقت نبی صحابیوں کو بچا لیتے تھے مولے پیارے ہیں نا اور مجھے بھیج دیتے تھے اسی جنگ میں اور میں اس میں جاتا تھا اس لیے کہ میں کہتا تھا ابو طالب کے لال کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ موت اس پہ آ پڑے یا وہ موت جا پڑے ابو طالب کے لال کو موت سے اتنی محبت ہے جتنی ایک بچے کو اپنے ماں کے دوسرے ہوتی ہے یہ میں کہتا تھا تو نبی مجھے بھیج دیتے تھے اب مجھے تو بتا نہیں ہے میں تو کوئی اوپر سے اترا نہیں ہوں یہ نبی سے میں نے پوچھا نہیں ہے لیکن شاید یہ وجہ رہی ہوگی کہ علی کو بھیج کر لوگوں کو اپنے پاس بٹھا کر نبی نے قیامت تک کا ایک مسئلہ حل کر دیا کہ آج تو کوئی بات نہیں ہے یہ تو صحابی ہیں کچھ نہ کہیں گے لیکن ان کے بعد جو ان کی اولاد آئے گی ان کے ماننے والے آئیں گے وہ ہمیشہ یہی تانہ دیں گے اگر ہمائے اببہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا ہمائے اببہ نے ہی سب کچھ کیا ہے ہمائے اببہ نے ہی سب کچھ کیا ہے دین نہ بچتا اگر ہمارے اببہ نہ ہوتے ہم نے انہیں روک کے علی کو بھیج کے بتایا کہ قیامت تک یہی کہا جائے دین بھی علی نے بچایا ہے شریعت بھی علی نے بچائی ہے دین کو نافذ بھی کیا ہے دین کا تحفظ بھی کیا ہے وارث دین کی حفاظت بھی کی ہے قرآن کی تبلیغ بھی کی ہے قرآن کے احکامات کو نافذ بھی کیا ہے یا علی مرتضہ نے کیا ہے اب رہ گئی بات اس کے بعد بچانے کی تو قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا کہ نہیں دین قیامت تک کے لیے تحفظ مل گیا کہ نہیں دین کو یہ کس نے کیا ہے اللہ کا یہ گھر وہ پیمبر کا مکاں ہے حیدر کے سوا کوئی یہاں ہے نہ وہاں ہے سارے شہدہ بن گئے تاریخ کا زیور شبیر مگر ماتھے پر سجدے کا نشان ہے ہیں سب کے جدہ مرتبے ہو جائیں جاؤں ان کے ابباس اب دیکھ یہ خرشید ہے ابھی رک جائے ابھی رک جائے ابھی رک جائے ابھی لائٹ پت بجھائے جب میں کہوں تب بجھائے گا اب دیکھ یہ خرشید ہے جو ذرہ جہاں ہے شبیر کا انکار ہے تربیت احمد اور کچھ ابو طالب کا بھی کردار نہا ہے پوچھے گی تھکن سید سجاد سے کیسے زنجیر کو دم لینے کی فرصت ہی کہا ہے بات کرتے کرتے یہاں تک میں نے کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کے لیے اندھیرہ ہو جاتا ہے مجھے آپ کے چہرے نہیں دیکھتے اور مسائی بھی پڑھ رہا ہوں میں تو میں کچھ باتیں پہنچانے کے لیے ابھی لائٹ کو منہ روکا کہ ابھی مت بجھاؤ آپ کو پتا ہے کتنی مشکلیں آئیں ابھی آپ نے دیکھا ایک جمب غفیر ہے کربلا میں دور دور سے لوگ پیدل چلے جا رہے ہیں سلام ہے ان کی حمدوں پر ان کی طاقب کیا سمجھتے ہیں کہ انسان اٹھا اور چلا گیا نہیں یہ سب اللہ کی طرف سے انتظام احتمام ہے حسین تم نے کلمہ توحید کو بچایا ہے قیامت تک کے لیے تمہارے نام کو ہم زندہ نہ رکھے تو مجھے خدا نہ کہنا چلے جا رہے ہیں کبھی کسی نے شکایت کی کہ مجھے کھانا نہیں ملا کربلا تو کربو بلا ہے نا کربو بلا ہے کرب کی جگہ بلا کی جگہ وہ زمانہ تھا کہ جب کربو بلا میں کچھ بھی نہیں تھا لیکن آج سب کو پانی بھی ملتا ہے سب کو کھانا بھی ملتا ہے فرات پہ ابباز بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو آئے پانی پیکے سینے حسین پہلی اصغر ہیں کہ میرے بابا نے میرے خون کے قطرے کو بچا لیا تھا زمین پہ نہیں ڈالا کہ کردانہ نہیں ہو گئے آئے لوگ آتے کہ ہم یہ دے رہے ہیں ہم وہ دے رہے ہیں ہم غلہ دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اگلے سال کا بھی غلہ موجود ہے ہمیں نہیں چاہیے آپ کسی اور غریب کے قربہ کو دیں لوگ لگا ہوئے ہیں جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ لوگ اپنے گھروں کو کھول دیتے ہیں میرے ایک دوست نے جو نجف اشرف پہ پڑھتے تھے انہوں نے مجھے بتایا ایک میں آپ پہ وہ شیئر کرنا چاہتا ہے اس لیے میں نے لائٹ نہیں جلوائی بجوائی ہے انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے گھروں میں کھڑے رہتے ہیں دروازے پہ مہمان آتے ہیں ان کو گھروں میں لے جائے یہ سعادت ہے سعادت زائر حسین کی خدمت کرنا سعادت ہے نہیں آپ کو پتا ہے حسین ابن علی کی ماں کہاں بیٹھتی ہے سید سجاد امام زہری کے گھر جب میلیس میں گئے تھے تو کہاں بیٹھے تھے چھٹے امام جب مفضل کے گھر میلیس میں گئے تھے تو کہاں بیٹھے تھے مفضل جب باہر نکلے ہیں تو امام نے کہا تھا مفضل باہر نکلے تو کسی کو چادر اڑے ہوئے دیکھا تھا بیٹھے ہوئے کہاں مولا کوئی بیٹھا تو تھا جوتیوں کے پاس لیکن اندھیر آتا کم ہے تمہارا مولا گھروں کو کھول لیتے ہیں مہمان آتے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں آئیں میرے گھر میں آئیں حسین کی تو مہمانداری نہیں ہو سکی ایک مہمان آیا میرے دوست کا بیان ہے مہمان آیا دو لوگ برابر میں تھے گھر ان کے دونوں کو دروازے برابر میں تھے تو دونوں زد کرنے لگے اسے ہم لے جائیں گے بڑی دیر کے بعد مہمان ملا ظاہر تھا وہ بھی کہتا تھا میں لے جاؤں گا یہ بھی کہتا تھا میں لے جاؤں گا یہ بچارہ پریشان تھا کس سے گھر جائے کس کا دل توڑے تو وہ دونوں آپس میں اتنا لڑے کہ ایک آواز بلند ہوئی آواز بلند ہوئی یہ گھبرا کے اپنے جو ہے سامان اٹھایا اور چل دیا کہ بھئی ہم دونوں کیا نہیں جائیں گے اتنے میں اس کو روکا روکنے کے بعد آپس میں دونوں نے کچھ بات کی عربی میں اب بات کرنے کے بعد ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ آپ لے جائیے اور اس نے کہا اس کے ساتھ چلے جائیے وہ دوسرے کے ساتھ چلا گیا جب اس کے گھر میں مہمان ہوا تو اس نے کہا کہ پہلے تو آپ بڑی زید کر رہے تھے وہ بھی بڑی زید کر رہا تھا لے جانے کے لیے لیکن بعد آخر میں کیا ایسا ہو گیا کہ آپ نے اس سے کیا کہہ دیا کہ وہ راضی ہو گیا مجھے دینے کے لیے ظاہر تمہیں دے دیا تم نے کیا کہہ دیا کہ آپ جو ہے آپ نے پوچھا ہے تو بتائے دیتا ہوں بات یہ ہے کہ کچھ دن پہلے اس کے اس نے میرے بیٹے کا قتل کر دیا اس کے اوپر اس کا قساس ہے میں نے اس سے کہا اگر یہ تو ظاہر حسین مجھے دے دیا اگر تو یہ ظاہر حسین مجھے دے دے گا تو میں تجھے اپنے بیٹے کا قتل معاف کر دوں حجرکو ملاللہ یہ حسین کی قربانی کا اثر ہے عزیزوں مجھے آج کی شب میں وہ ذکر کرنا ہے ایک عرصہ دراز کے بعد ایک عرصہ گزر گیا ایک عرصہ گزر گیا ایک عرصہ گزر جانے کے بعد اہل حرم کو رہائی کا حکم ملنے والا ہے سبب بنی جناب سکینہ کی شہادت وہ بچی جو روتی تھی وہ بچی جو گریہ کرتی تھی اب خاموش ہو گئی وہ شہادت جو ہے سبب بنی اہل حرم کو اب رقصت کیا جائے اب رہائی دی جائے جناب سید سجاد قبلانے کے لئے یزید کی طرف سے قاسد آیا اب مجھا دیجئے لائن یزید کی طرف سے قاسد آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے آپ کو بلایا گیا ہے آپ سن نہ سکیں گے میں پڑھ بھی نہیں سکتا لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا جناب سید سجاد جب اس کے ہاں گئے تو یزید نے کہا کہ ہم نے یہ تحقیہ ہے کہ آپ کو ہم رہائی دے دیں اب آپ کی مردی ہے آپ یہاں رہ جائیے یا مدینہ چلے جائیے اگر جانا ہے تو مدینہ جانے کبھی میں احتمام کر دوں گا تو امام علی مقام نے کہا کہ ہاں تُنہیں ٹھیک ہی جو بھی سوچا ہوگا لیکن میں خود فیصلہ نہیں کروں گا پہلے میں اپنی پھوپی سے پوچھ لوں میری پھوپی کیا کہتی ہے جو کہیں گی وہی میں تجھے بتا دوں گا اور ادھر جناب زینب نے زیدہ سجاد کو رخصت کیا اور بے چین ہے شہزادی بے چین ہے کہ یزید کے دربار میں گئے ہیں کبھی کوئی حادثہ نہ ہو جائے بار بار ایک مرتبہ دعائے کر رہی ہیں میرے بیٹے کو جو ہے محفوظ رکھنا سجدہ سجاد کو یزید نے اپنے پاس بلانے کے بعد ایک اس کو بلائا جو ہتکڑی بیڑیاں کاٹنے والا تھا اس سے کہا کام کرو اس بیمار کی بیڑیاں کاٹ دو اس کی ہتکڑیاں اتار دو اس کا توقع خاردار اتار دو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اتار دوں گا لیکن پہلے میں دیکھو تو صحیح کیسے کاٹا جائے وہ کنارے امام کو لے کے گیا اور لے جانے کے بعد تھوڑا دیکھا اور دیکھ کر اپنا امامہ اتارا اور پھیکنے کے بعد روتا ہوا آیا روتا ہوا آگے کہتا ہے کہ میں ہتکڑی تو کاٹ دوں گا لیکن پہلے یہ بتا دے کہ اس بیمار کو کس جرم میں قید کی عجرکمل اللہ میں ہتکڑی کاٹ دوں گا میں بیڑی بھی کاٹ دوں گا لیکن اس سے پہلے یزید یہ بتا دے کہ اس بیمار کو کس جرم میں قید کیا تھا کہ کیوں پوچھ رہا ہے کہ ہتکڑی کے اندر کی طرف جو کاٹے تھے ان سے اس کی کھال چھٹ گئی جو بیڑی پہنے ہوئے تھے اس کے اندر کی طرف جو کاٹے تھے اس سے اس کے پیروں کی کھال چھٹ گئی ہٹی نمودار ہو گئی اس کے گلے میں کاری زخم ہے میں تو دیکھ رہا ہوں یہ زندہ کس طرح عجیز آنے محترم ہتکڑی بیڑی نہیں معلوم کیسے لیکن کٹھی سیدے سجاد جب واپس آئے زینب نے دور کے بیٹے کو سینے سے لگایا سجاد ارے تم آگئے کیا ہوا تو پوپی زاواز دی پوپی اممہ یزید نے یہ کہا ہے کہ ہم تمہیں رہائی دیتے ہیں چاہو تو یہاں رہو چاہو مدینہ چلے جاؤ زینب نے کہا بیٹا اگر اتنی مہربانی کر رہا ہے تو اس سے کہہ دے کہ میں ابھی بھائی کو رو نہیں بھائی ابھی میں نے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا ہے یزید سے کہہ دے بیٹا کہ گھر خالی کرا دے جس میں میں اپنے بھائی کی مجلس کرنا چاہتی ہوں سب سے پہلی مجلس شام میں جناب سیدہ کی بیٹی تو پپا کرنا چاہتی میں اپنے بھائی کا ماتم کرنا چاہتی ہوں یزید کو یہ پیغام بھیجا گیا اس نے مان لیا گھر خالی کرانے کی بات آئی تو بی بی نے ایک مرتبہ ایک شرط اور رکھی کہا بیٹا اس سے یہ کہنا گھر ایسا ہو کہ جو شاعر عام کے قریب ہو جہاں سے راستہ جا رہا ہو وہاں پر کہ کیوں کہا جب ہم روئے تو گریہ کی آواز باہر جائے اور لوگ پوچھے کہ کون رو رہا ہے یہ تو بتایا جائے حسین کی غریب بہن اپنے بھائی کی مجلس بپا کی عجر کمل اللہ ایک گھر خالی کر آیا گیا جناب سیدہ کی بیٹی ناواز بیٹا اب اس سے کہہ دے وہ لوٹا ہوا سامان جو ہے واپس لائے ان کے ساتھ کچھ سر ہے وہ بھی آئے اب لوٹا ہوا سامان واپس آنے لگا کچھ چادریں آئیں بی بیوں نے لے لی ان میں سے ایک چادر آئی اس کے ساتھ تو گوشواریں بھی تھے وہ چادر رکھی ہوئی ہے امہ رباب نے چادر کو دیکھ کیا آواز دی ارے میری لادلی سکینہ اب مو جو ہے ہاتھوں سے چھپانا نہ پڑے گا یہ تیرے لٹے ہوئے گوشواریں آگے بی بیوں کو اجازت دی جائے جناب سیدہ کی بیٹی نے فروایا تھا کہ وہ مجلس میں شریک ہوں شام کی عورتیں آئیں مجلس کا ان کو کیا پتا تھا زرق برق لباس پہنے ہوئے سرق لباس پہنے ہوئے تو جناب سیدہ کی بیٹی زینب نے رو کے کہا کہ بی بیو یہ لباس مجلس کیلئے مناسب نہیں ہے کہا کیا کریں کہا واپس جائیے اور کالے لباس پہنے کے آئے تاکہ جب بیٹھے تو پتا چلے کہ سوگوار کی مجلس ہے بی بی آ کالے لباس میں آئی جناب زینب نے کہا وہ سر مگائے جائے سر آنا شروع ہوئے قاسم کا سر آیا امہ فروا نے بڑھ کے لے لیا موچ ام لیا میرے لال تیری ماں تُس سے خوش ہو گئی تُو نے اپنی ماں کو سرخروع کر دیا ایک مرتبہ اس کے بعد علی اکبر کا سر آیا علی اکبر کے سر کو امہ لیلہ نے لے لیا امہ لیلہ نے مو پہ میں رکھ دیا بیٹا میں تیری شادی کی تمنا لیے ہوئے اب اندازہ نہیں لگا سکتے جب ننہ سر علی اصغر کہایا ہوگا امہ رواب نے گود میں لینے کے بعد کیا کہا ہوگا بیٹا علی اصغر ارے تیرے بعد دنیا اندیر ہو گئی حضرت ابی الفضل عباس کا سر آیا جناب امہ قرسوم نے گود میں لے لیا حسین ابن علی کا سر آیا جیسے ہی سر حسین آیا منادن اندازی اے حسین کا سر آ رہا ہے تمام بی بی آئے استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی زینب نے اپنے بھائی کے سر کو لیا اور لینے کے بعد آوائی دی بھائیہ بھائیہ آپ کے بعد بڑی مصیبتیں آئی ارے کیسے بیواؤں کو سبھالتی کیسے سجاد کو سبھالا یہ میں نہیں بتا سکتی لیکن بہن شرمندہ ہے آپ کی امان سکینہ زائغ عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ اس کے بعد سروں میں سے دو سر ایسے آئے جن کو لانے والے لیے کھڑے ہیں ان کو لینے کے لیے کوئی بی بی آگے نہ بڑھی دونوں سر لیے کھڑے ہیں کہ ایک آنو محمد کے سر ہے جب بہت دیر ہو گئی تو شام کے عورتوں میں سے ایک عورت میں بولنا شروع کیا بی بیو یہ دو سر بڑی دیر سے لے کے کھڑا ہے یہ آنے والا اب یہ بتائیے کیا ان کا لینے والا کوئی نہیں ہے کیا ان کی ماں زندہ نہیں ہے کیا ان کی ماں مر گئی ہے جناب زینب نے آواز دی بی بیو ایسا نہ کہو ارے ان کی ماں میں زینب یہ میرے دونوں لادلے ہیں لیکن میں نے تحقیق کیا ہے کہ میں اپنے بھائی حسین کا ماتم کروں گی اس لیے کہ ان پہ رونے والی ماں موجود ہے حسین بھی رونے والی ماں نہیں ہے جیسے ہی زینب نے یہ کہا ہوگا اجب نہیں مجلس کے کونے سے آواز آئی ہو ارے زینب حسین کی ماں مجلس میں پہلے ہی آگئی حسین کی مجلس اور حسین کی ماں نہ آئے تین دن تک حسین کا ماتم ہوا تین دن کے بعد جب قافلہ چلا تو کچھ محملے لائی گئی محملوں پر سرخ پردے تھے زینب نے کہا ان پردوں کو اتارا جائے سیاہ پردے لگائے جائے تاکہ جب ہم نکلے تو لوگ دیکھ کے کہے ارے بھائی کی سوگوار بہن آ رہی ہے نہیں معلوم قافلہ کیسے چلا لیکن اتنا معلوم ہے کہ جب چلنے والا تھا تو زینب نے دیکھا رباب نہیں ہے تلاش کرتی ہوئی زندان میں گئی کیا دیکھا قبر سکینہ پہ بیٹھی ہوئی آواز دے رہی ہے آواز دے رہی اٹھو سکینہ اٹھو جاتا ہے قافلہ یہ تمہارے بندے مل گئے رباب کا بازو پکڑا ارے اٹھو رباب قافلہ چلے میں دیری ہو رہی ہے زینب ارے میں غریب مدینے جا کے کیا کروں گی میرا والی کربلا میں سو گیا میری گود کربلا میں اجڑ گئی میری بچی یہاں رہ گئی وہ محملے ہو زینب زینب کی طبی امامِ عالی مقام کی سوگوار بہن شام سے کربلا کو چل دی بس ایالم الذین ظلمو ایام قلبین قلبون اِنَّا لِلَّهُ وَاِنَّا